موسیقی مہترم بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو میری ماں اور بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکلہ شکر احسان ہے اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اس نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ماہ کے اندر زندہ رکھا صحت و تندرسی دی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روضہ رکھنے کی توفیق دی ہے رمضان جب آ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں سباب کا تذکرہ کرتے ہیں نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں خوران پڑھتے ہیں اور اسی طرح لیلت الخضر میں اس عظیم الشان رات کی تلاش کرتے ہیں اس طرح ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں لیکن دراصل اسی مہینے کے اندر ایک جنگ ہوا ہے اسے جنگ بذر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنگ بذر کو ہم بھول جاتے ہیں اور جنگ بذر کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں لیکن جنگ بذر ہی ہے جو ٹرننگ پوائنٹ جیسے بولتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہی اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا اسلام کا بول بالا ہوا اسلام کو جاننے کی لوگ کوشش کرنے لگے اور مسلمانوں کا بھی بول بالا ہوا تو آئیے آج میں اور آپ جنگ بذر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہمارے نالج کے اندر اضافہ ہو اور ہم دوسروں کو بھی بتا سکے کہ جنگ بذر کی اہمیت کیا ہے درسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکیہ کے اندر اسلام کو پھیلا رہے تھے دین اسلام کو پھیلا رہے تھے تو بہت سے مشکلاتیں اور مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ترہ 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 تھی لوگ آپ کو عذیت دیتے رہے اسی طرح صحابہ کو بھی مارتے تھے اور جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افراد کو آپ حجرت کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑا اور اس طرح کچھ لوگ ہیں جو حجرت کیے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا ہر گھر کے اندر بھی ایک مسلمان کسی بھی طرح ہو رہے تھے تو کفار و مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ آپ آج حجرت کر کے چلے جائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرح حجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں آ کر آپ نے قیام کیا وہی مجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہاں اسلام کے دعوت کا آغاز آپ نے کیا اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کو سکون نہیں ہوتا کہ یہ تو مدینہ جا کر بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں لہذا ہم کو کسی بھی طرح اس دین محمدی کو کسی بھی طرح ختم کرنا ہے یہ ہمیشہ ابو جائل کے اندر یہ ارادہ ہمیشہ رہتا تھا تو اتصفاق سے ہوا یہ ہے کفار و مشرقین کا خافلہ جو ملک شام کو گیا تھا تجارت کرنے کے لئے وہ لوگ واپس آ رہے تھے اور ان کے ساتھ پچاس ہزار اشرفیاں ان کے ساتھ موجود تھے تو ایک بات نکلی ہے مکہ کے اندر کہ یہ لوگ پچار ہزار اشرفیاں لے کر وہ لوگ آ رہے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو مدینہ کے طرف سے ہی آنا ہوتا ہے راستے میں مدینہ پڑتا ہے تو مکہ والوں کو یہ خدشہ ہوا ہے کہ کہیں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اس مال کو نہ لوٹ لے تو یہ خدشہ ان کو ہوا تو انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح ہم اپنے خافلے کو بچا کر لائیں گے اس ارادے سے انہوں نے ایک فوج کو تیار کیا اور تیار کر کے اپنے اس خافلے کو بچانے کی غررت سے انہوں نے اس فوجی کو وہاں سے روانہ کیا جس میں کہا گیا ہے ایک ہزار سے بھی زیادہ کی لشکر ہے جو اپنے ساز و سامان کو اس کا تجارتی خافلے کو بچانے کے لئے وہاں سے نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یوں ہی آپ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ آپ مختلف دعوتی رولوں کو آپ بھیجتے تھے افراد کو دعوت دینے کے لئے اسلام کی دعوت کو اور معلومات بھی حاصل کرتے تھے کہ اس وقت مکہ والے کیا پلاننگ کر رہے ہیں کیا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے اس خافلے کو بچانے کے لئے ایک ہزار سے زیادہ کی تعداد میں پورے فوجی سامان کے ساتھ تلوار اور گھوڑوں کے ساتھ وہ لوگ نکلے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ اب کیا کیا جائے ایک طرف خافلہ ہے اگر ہم لوٹیں گے تو پچاس ہزار اشرفیاں ہمیں ملیں گے دوسرے طرف ان کے فوجوں کے ساتھ ہم ٹکر لیں جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک اللہ تعالیٰ دے گا یا تو مال لوٹو گے تو تمہیں مال مل جائے گا یا تم جنگ کرو گے تو جنگ کے اندر تمہاری جیت ہوگی